سمپلیکس میٹھڈ کو سول کریں گے میکسیمائزیشن کے پروبلم کے لیے جس کے اندر آپ کے پاس صرف لیس ان کی کنسٹرینز ہو اگر آپ کے پاس یہ پروبلم گی بن ہو تو آپ نے اس کو پہلے سٹینڈڈ فارم میں لکھنا ہے وچی مینز کہ ساری چیزیں رائٹ ہنڈ سائٹ ایکویشن کے لیس انڈ سائٹ پہ یہ وری ایبلز ہو اور رائٹ ہنڈ سائٹ پہ کنسٹرینز ہو اور ان ایکویلٹیز کو آپ نے ایکویشنز بنا دینا ہے ٹھیک ہے یہ less than key inequality ہے تو اس میں آپ surplus add کرتے ہیں پہلے inequality میں S1 دوسری inequality میں S2 اور اسی طرح کے پاس چار variables ہو جاتے ہیں جن کو greater than zero ہونا چاہیے پھر آپ variables وڈیفائن کرتے ہیں کہ کتنے n prime number of variables ہیں number of constraints کتنے ہیں 1, 2 non basic variables اگر آپ نے define کرنا ہے وہ تو n prime minus m کرتے ہیں اور یہاں پہ 2 آ جاتے ہیں اس کا مطلب ان چاروں میں سے 2 non basic ہیں non basic mean آپ نے ان کو zero put کرنا ہے اور basic کتنے ہوں گے جتنے آپ کے پاس constraint ہوں گے تو 2 آپ کے پاس basic ہیں اور 2 آپ کے پاس non basic ہیں آسان اور simple بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ جو variables z کے اندر use ہوئے ہیں ان کو zero put کر دیں کیونکہ آپ نے 2 کو zero put کرنا ہے وہاں ہے ہی 2 تو آپ نے ان دونوں کو zero کر دیا اب ان کو substitute کر دیں اس equation 1 اور 2 میں اور s1 اور s2 کی value find out کریں کیونکہ x1 اور x2 کے ہمارے پاس already ہے تو جب substitute کر دیتے ہیں تو x1 کی value 120 اور s2 کی 260 آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اور basic solution چونکہ یہ سارے greater than or request to zero ہیں تو اس کو basic feasible solution بھی کہتے ہیں اب آپ نے check کرنا کی یہ solution جو ہے یہ optimal ہے کی نہیں یہ maximum value اس پہ z کی آئے گی یا نہیں آئے گی اس کو check کرنے کے لئے ہم table بناتے ہیں table کس طرح لکھتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ basic variables لکھنے جب آپ نے x1 اور x2 کو non basic کر دیا تو obviously s1 اور s2 آپ کے پاس دو basic ہو جائیں گے جواب کے پاس basic دو ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ لکھنا ہے باقی سارے variables کو یہاں پہ یہاں right hand side اور یہاں z کا function پہلی equation میں دیکھ لیں x1 کا coefficient کیا ہے 3 تو آپ اس x1 کے نیچے لکھ دیں x2 کا 2 کے نیچے s1 کا 1 کے نیچے اس equation میں s2 نہیں ہے تو وہ zero آجائے گا اور right hand side 120 s2 کے لئے آپ دیکھتے ہیں تو second equation کو دیکھیں x1 کا coefficient 4 x2 کا 6 s1 یہاں پہ نہیں ہے تو اس کا zero اور s21 right hand side 260 اسی طرح آپ z کے equation کو دیکھ لیں x1 کا coefficient minus 5 x2 کا minus 6 s1 بھی نہیں ہے zero s2 بھی نہیں ہے zero اور right hand side is already zero آپ نے بھی چیک کرنا ہے کہ یہ optimal ہے کی نہیں جب right hand side کو جھوڑ کے یہاں پہ z والے میں کوئی بھی negative نہ بچے اس کا مطلب ہوگا کہ یہ والا solution optimal ہوگا اگر یہاں کوئی ایک بھی negative ہے پھر آپ نے اس کو solve کرنا ہے اس کو solve کیسے کرنا ہے جو سب سے minimum value ہوگی negative میں آپ نے اس والے column کو choose کرنا ہے تو یہ اس میں سب سے minimum کون سی ہے یہ والی ہے تو آپ نے اس والے column کو choose کر لیا minus 6 سب سے minimum ہے تو اس والے column کو choose کرنا ہے row کو choose کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اسی column میں minus z کو چھوڑ کر جو باقی ویلیز ہوں گی اس کی آپ نے ratio find out کرنی ہے right hand side کے ساتھ 120 over 2 is 60 120 dot by 2 ہو جائے گا اور 260 dot by 6 this is almost 43 point something this is 60 تو جو minimum ہوگا آپ نے اس والے row کو choose کرنا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے اس والے row کو choose کرنا ہے اس والے row کو کہتے ہیں pivot column sorry اس والے column کو کہتے ہیں pivot column اس row کو کہتے ہیں pivot row اور اس entry کو کہتے ہیں pivot اور pivot element تو آپ نے اس کے اوپر row operations کرنے اور اس کو solve کرنا ہے تو وہ row operations کیا ہے آپ نے پہلے تو 6 کو جاپ کا pivot ہوگا اس کو 1 کرنا ہوگا تو اس کا آسان طریقہ کیا ہوگا کہ آپ جس row میں بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اگر اس کو r1 کہہ دیں اس کو r2 اور اس کو r3 we are working on r2 تو اس کو پہلے لکھیں گے پھر column لکھیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے r2 کو 6 سے divide کرنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا 1 بن جائے گا اب اسی matrix کو آپ نے اسی table کا آپ نے دوبارہ لکھنا ہے اچھا دوسری چیز اب اس والے اس والی entry کو جس column کو آپ نے select کیا ہوتے ہیں اس کی entry replace کر دے گی جس row کو آپ نے چوز کرنا ہے اس والی entry کو تو اس کی جگہ پہ x2 آ جائے گا نئے table میں s1 اپنی جگہ پہ s2 کی جگہ پہ x2 آ جائے گا z باقی ساری چیزیں variables as it is آپ نے operation کس والے بھی کیا اس کی اوپر تو 4 by 6 کیا ہو جائے گا 2 by 3 6 by 6 کیا ہو جائے گا 1 0 by 6 0 1 by 6 1 by 6 اور 260 by 6 ہمارے پاس 130 over 3 تھا اب آپ نے اس row کو use کرتے ہوئے اس کے اوپر 2 کو بھی 0 کرنا ہے اور اس کے نیچے minus 6 کو بھی 0 کرنا ہے تو یہاں پہ 0 کرنا ہے اور یہاں پہ 0 کرنا ہے which means 2 کو بھی 0 کرنا ہے اور 6 کو وہ کون سے row operation ہوگے R1 کے اوپر آپ نے operation کر کے اس کو 0 کرنا ہے اس کو use کرتے ہوئے اب 1 کے ساتھ ہم کیا کریں کہ ہمارے پاس 2 آج 2 کو cancel کر دیں وہ ہوگا R1 minus اگر ہم اس فرے کو minus 2 سے ضرب دے دیں اس کے ساتھ add کر دیں تو اس کو cancel کر دیں گا اسی طرح R3 میں اس میں minus 6 کو ہم نے 0 کرنے 1 سے تو کیسے کریں گے R3 اگر اس کو plus 6 سے multiply کر دیں اور اس کے ساتھ add کر دیں تو یہ 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ اس کو minus 2 سے multiply کر دیں اور اس volume add کر دیں تو جب آپ اس ساری addition کر دیتے تو آپ کے پاس E value ہو جاتی 0 1 minus 1 over 3 and 30 اور next volume اس کے ساتھ جب operation کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس value جاتی ہے minus 1 0 0 1 ٹھیک ہے اب اس volume سے جو solution آتا ہے وہ optimal ہے نہیں آپ نے پھر شک کرنا چونکہ یہاں پہ ایک negative ہے تو اب یہ optimal نہیں ہے اس کوئی negative نہیں ہے ایک ہی negative ہے تو اس والے رو کو چوز کرنا ہے رو کو چوز کرنا تو آپ اس کا ratio find out کر دیں تو اس کے بعد اس سارے positive ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور وہ operation کرنے سے table آپ کے پاس بن جائے گا x1 x2 z x1 x2 s1 باقی table آپ لکھ دیں میں آپ کو صرف final values لکھ دوں گا تو یہاں پہ بچائے گا 30 یہاں پہ ہو جائے گا 20 اور sorry یہاں پہ ہوگا یہاں پہ 20 یہاں پہ 30 اور z آپ کو بہر 280 which means x1 کی value ہے 20 x2 کی value ہے 30 جس کے اوپر آپ کی z کی value کی ہے 280 اور یہ سارے positive ہوں گے تو اس کے مطلب آپ کا problem سال ہو گیا thank you